لبیت شاو سے لبیت شاو سے لبیت شاو سے سرزمین لیہ پر کروڑوں دلوں کی دھرکن قائد بلد اسلامیہ علامہ سید ساجد علی نقی کو خوش آمدید کہتے ہیں جیوے جیوے لا بیت یا حسین جیوے 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 نارے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نارے امسیڈی ریفر خودے حضاری میں آپ کے سامنے جلالیہ کے جلائی صدر جناب سید نیر کاجمی ایڈوکیٹ صاحب شلطہ ماس کروں گا کہ وہ اس تکبالیہ خطبہ پیش فرمائے برمحمد و آل محمد صلوہ ابتداء ہے ربِ کریم کے پاک نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ربِ کہنات ہے مالکِ کہنات ہے خالقِ کہنات ہے رازے کے کہنات ہے ہم دو سرائے اس خالقی کہنات کی جس نے ہمیں پہلے انسان پھر مسلمان اور پھر محبِ اہلِ بیت پیدا فرمایا درود و سلام کی حق دار ہیں وہ بزرگ ہستیاں جن کے صدقے ہمیں انسانیت ملی سب سے پہلے میں سرزمین علیہ پر اپنے محبوب کے امن کے دائی نہیں بلکہ امن کے بانی قبلہ علامہ سید سارے رہنٹوی کو سرزمین علیہ پر اپنی طرف سے شیعہ علماء کونسل دلالیہ کی طرف سے جعفریہ یوت کی طرف سے جیسو کی طرف سے اور دیگر تمام مذہبی تنظیموں اور جماعتوں کی طرف سے دل کی اتا گرہیوں سے خوش عمدیت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد مرحبا مرحبا ساجد کین اور اس کے بعد مرحبا مرحبا اور اس کے بعد میں قید محبوب کی خدمت میں یا گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ لئیہ کی باوقات لئیہ کی غیور اور لئیہ کی آپ سے محبت رکھنے والی قوم صرف ناروں تک نہیں بھلکہ اگر اس قوم کی کبھی بھی آپ کو خون کی ضرورت پڑے تو یہ ان کے جذبات بتا دے ہیں کہ یہ اپنا خون تک نہیں ہے نقوی کے اعلان پر نقوی کے اعلان پر نقوی کے اعلان پر نقوی کے قربان ہے اور اس کے بعد میں قید محبوب کو یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جا 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 قید محبوب نے زلالیہ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اسلامی تحریک پاکستان کے نام سے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا تو یہ زلالیہ کو اعزاد حاصل ہے کہ یہاں کی قوم نے یہاں کی افوام نے یہاں کے اعزاداروں نے یہاں کے حسین حسین کرنے والوں نے اسی طرح لبیک یا حسین کہا کہ اگر ہم کربلا میں بھی ہوتے تو مظلوم کی کربلا لبیک یا حسین لبیک یا حسین نیر بھائی قدم برو ہم دلائے ساتھ ہیں سید نیر قدم برو ہم دلائے ساتھ ہیں قید کے اعلان پر جنگی قربان ہے اور اس کے بعد میں شیع علماء کانسل پاکستان زلالیہ کی تمام باڑی بالخصوص ہمارے سینئر نیب صدر ڈیکٹر سید سادق علی شاہ صاحب تحصیل صدر لئیہ ملک ذل افکار علی اولاد تحصیل صدر کرو جناب محمد رضا شاہ صاحب اور ہمارے دیوینل جنرل سیکٹری ملانہ غلان قاسم صاحب اور چوکالوں سے ہمارے سہور خان صاحب اور دیگر جیسو کے شہباز بھائی اور جو بھی یہاں کے عہد داران ہیں اور جو بھی یہاں کے تیگر سنگزی میں اور جماعتیں ہماری ہیں انہوں نے یہ تمام طرح انتظامات کرنے میں میرا بارضو بنے اور یہ ثابت کیا کہ ہم سب ایک ہیں ہماری یہاں جوانیہ ہماری یہاں جوانیہ اور میں کہہ دے محبوب کو مدسہ حضرت فاطمہ تلزہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے بعد میں آخری گزارش آب سے یہی کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ قوم جب متحد ہوگی یہ قوم جب اتفاق سے ہوگی تو کبھی بھی تمہارا دشمن تمہیں شکست نہیں دے سکتا کیونکہ تم کربلا کے ماننے والے ہو تم حسین کے ماننے والے ہو کربلا کربلا اور حسینیت کیا ہے کربلا اور حسینیت نہ ہمیں موت سے دھنا سکھاتی ہے نہ ہمیں قید سے دھنا سکھاتی ہے اور انسان کے لیے خوف تیسی دیں یہی تو ہوتی ہے ہم سب لبیک یا حسین 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 اور اس کے بعد میں آپ تمام دوستوں کا اور جب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کام کرنے والا ہو چاہ زلہ ہو چاہ مرکز ہو چاہ صبح ہو اگر کوئی کام کرنے والا مقامی بندہ موجود ہو اس کی واضح مثال دوسرا اقلاق سے آئے ہوئے دوسرا ٹویجنوں سے آئے ہوئے اس شیعہ علماء کانسل کے عوضہ داران کے لیے ہے کہ مقامی سطح پر کام کرو ہر طرح پر قائد کی ضرورت نہیں ہوتی تم ثابت کرو جس قائد کے نمین دے آئے اس قوم کا نعرہ علی وآلی اس قوم کا قائد ساید علی اس قوم کا قائد ساید علی آخر میں آپ تمام دوستوں کا انتہائی شکریہ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ لوگ یہاں پہ امن سے بیٹھی ہیں اور اگر آج آپ لوگ گلیوں میں پازاروں میں شہروں میں اپنے گھروں میں محفوظ ہیں تو میں آپ کو فرملا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وجہ قائد محبوب ہیں قائد محبوب کی پالیسیاں ہیں اگر آئیز ہمارے ملک میں اس قسم کے لوگ بھی آگئے ہیں جو تصادم پیدا کر کے ہمیں لڑانا چاہتے ہیں ہمیں ختم کرانا چاہتے ہیں لیکن یہ قائد محبوب کی پالیسی ہے کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے آج ہم محفوظ بھی ہیں اور اپنے مقاسد کی طرف گامزن بھی ہیں قائد ساجد قدم بھو ہم تمہارے ساتھ ہیں قائد کے اعلان پر جان بھی قربان ہے نقوی کے اعلان پر جان بھی قربان ہے ساجد کا اعلان پر جان بھی قربان ہے ساجد تارا ایک شرعہ حادر حادر نہ ہوا بارا بر محمد وعال محمد صلوات بلا تاخیر یہ شیر نظر کرتا ہوں اپنے صبحی صدر ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر ہماری دبا پیامیں فنا بھرے گی ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر ہماری دبا پیامیں فنا بھرے گی ہماری ہستی کی والے آنا ادا تمہاری قضا بھرے گی حسین نو کیسی جا کے ممبر پہ کہہ گئے تھے یزیدیوں سے جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی میں مقصدر کتاب کے لیے دعوتیں کتاب دیتا ہوں صبحی صدر جناب مدر علی صاحب سے کہ وہاں اور کتاب فرمائیں بر محمد وعال محمد صلوات جس قوم کنارہ علی ولی جس قوم کنارہ علی ولی جس قوم کنارہ علی ولی سجد کا فرمان پر جاندی قربان ہے جاندی قربان ہے نئے شاہد کے لیے دعوتیں بر محمد صلوات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اے برادرام تھوڑا سا نیچے بیٹھ جائے جہا 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 جگہ ملتی ہے جہا جہا آپ کو جگہ ملتی ہے یا بیٹھ جائے نظم و ضابط کے ساتھ بیٹھ جائے آپ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یعیدونا لیتفیو نور اللہ بے افوائہم واللہو متم نورہی و لوکرہ الكافرون ارشاد خدا و اندہ ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ یہ نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ اپنے نور کی حفاظت فرماتا ہے اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے میں سب سے پہلے قائد ملت جعفریہ علامہ سید سائج علی نقی صاحب کو ظلالیہ کی تنظیم کی دعوت پر مدرسہ جناب سیدہ کی منتظمین کی دعوت پر اور ان نوجوانوں کو اپنی زیارت کرانے کے لیے تشریف لانے پر شوریہ ادا کرتا ہوں اور میں ساتھ ہی یہ بات بھی کہتا چلوں کہ مجھے بحثیت صدائی ذمہ دار ظلالیہ کے تنظیمی دھانچے اور تنظیمی ذمہ داروں اور عوضے داروں پر فخر ہے میں مثال پیش کر سا ہوں پورے پنجاب میں کہ آئیے ظلالیہ کی یہ غیور قوم کے غیور جان اپنے قائد کے قائد کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ملت جعفریہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر میدان میں موجود ہیں اور میں آپ اور ایک بات بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ غیور کام دشمن کو یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ دشمن چاہتا تھا کہ پاکستان میں ملت جعفریہ کو دیوار سے لگا دے لیکن میں گلگت کی ریلی میں بھی موجود تھا میں نے سکردو کی ریلیوں کو بھی دیکھا میں نے سندھ کے قائد کے دوروں پر کتابی کو بھی دیکھا اور یہ ثابت ہوا میں چیلنج کرتا ہوں دشمن نے جتنی قوت سرف کی جتنی طوانائیاں شرف کی جتنی دولت سرف کی کہ پاکستان میں ملت جعفریہ کے حقوق کو غصب کیا جائے اس ملت کے خلاف سازشوں کو کامیاب کیا جائے لیکن یہ قائد انشاءاللہ ہم قائد محبوب کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ تجھے کبھی یہ جررت نہیں ہوگی کہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکے انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں اور ایک اور بات بھی آخری بات آز کر دوں کہ آج پاکستان میں مختلف انداز میں کچھ ایسی سال سے جو پاکستان کی تشیعوں کے خلاف کی جانے کی جا رہی ہیں ہم بڑے ہی ہوش سے ان پر نگاہ رکھ نگاہ رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہر حوالے سے جب بھی قائد محترم حکم دیں گے ہم ہر قدم اٹھانے کے لئے تیار ہیں ہماری شہد جوانیہ ہماری شہد جوانیہ جی آج یہ اعتماع یہ بستی کا اعتماع نہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ قائد کے عمد پر اور قائد کے اعلان پر اگر قائد ملت جعفریہ اعلان فرمائے کہ اسلام آباد کی طرف لانگ بارکس کرنا ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ملینوں انسانوں کا ایک حجوم اسلام آباد کی طرف بڑھے گا اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ اس ہستی پر نظر نہیں آئے گا یہ اعتماع ایک کمنشن ہے یہ اعتماع ایک اعلان ہے یہ اعتماع ایک اور پکار ہے ہم بتا رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہمیں اپنے ارادوں سے اپنے حقوق سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں ہم اپنے حقوق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں سجد تیرا ایک سجد نکوی قدم بڑھا آخر پہ میں اب سب سے پھر گزارش کروں گا کہ اپنی تنظیم کو مضبوط کریں یونٹ سازی جہاں تک یونٹ نہیں بن سکا وہاں تک پہنچیں جیسو کے بچوں کی سرپرستی کریں جعفری یوت کے نوجوان اپنی صفوں کو منظم کریں اور اتحاد یکجیتی کے ساتھ قائد ملت جعفریہ کی پالیسی کو امنی جامع جامع پہنانے کے لیے ہر وقت میدان عمل میں رہنے کے لیے آمادہ رہیں اور شکریہ خدا آپ سب کی افاظت فرمائے برمحمد وعالی محمد صلوات کٹ جائے گی میداد کی گرہ نی تلاب کٹ جائے گی میداد کی اور آہینی تلاب اسغر کے انقلاب کی تلوار چاہیے میں گلہ آئے عقیدت پیش کرنے کے لیے جعفری سٹوڈنٹ آرگنیزیشن پاکستان کے مرکی صدر برادر ساجد سمر سے گزارش کر ہوگا کہ وہ اور قید معبو کی خدمت میں گلہ آئے عقیدت پیش کرنے بلاندار سلوار بسم العالم من الشیعران اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاون ولل بر و تقوی ولا تعاون ولل اسم ولدوان سروار آئے باد سبا کچھ تُو ہی بتا میرے قائد جو آئے بیٹے ہیں آئے باد سبا کچھ تُو ہی بتا میرے قائد جو آئے بیٹے ہیں کلیہ نہ بیٹھانا راہوں میں کلیہ نہ بیٹھانا راہوں میں ہم پلکیں بیٹھائے بیٹھے ہیں میرے عزیزان بزرگان ملت میں لیجا کی سردامین پر قید ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساڑی دل نفی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے پاکستان کی مہندگی کرتے ہوئے میں اس سے بڑھ کر کیا کروں کہ پورے پاکستان میں جو وید طلبہ تنظیم ہے جس کی سربرستی دنیا کے مسالی رابر اور مسالی رانما کہتے ملت جعفریہ حلیہ تعلیمہ سید ساڑی نفی صاحب فرما رہے ہیں آئیے اس میدان میں ہمارا محمد وآل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی روشن میں سوار آئیے اس نیکہ میں ہمارا ساتھ دیجئے اس یقین کے ساتھ کہ اپنا کافلہ جب عظم و یقین سے نکلے گا ہم جہا چائیں گے رستہ وہی سے نکلے گا جو تاریخیوں پر صدا راج کرے وہ سورج مجھے جو کی ہے اسی سردہ میں سے نکلے گا میرا ایمان ہے کہ چشمہ جہی سے نکلے گا والسلام ورائکم مرحب مرحب مرحب